اہم خبر دیں آپ کو ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں نوجوان ڈوب کر جانبہک ہو گیا ہے افسوسنا خب سوسنا خبر ہے جانبہک شخص کی لاش کو ایدی بحری خدمات کی ٹیم نے ریسکیو کر لیا آپریشن کر کے لاش کو نکال لیا گیا ہے سمندر میں ڈوب کر جانبہک ہونے والے کی شناخ حسن ولد آصف کے نام سے ہوئی ہے ہاکس بے پر ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں نوجوان ڈوب کر جانبہک ہو گیا ہاکس بے پر ٹرٹل بیچ کے سمندر میں نوجوان ڈوب کر جانبہک ہوا ہے جس کی لاش کو ایدی بھی کہ ریسکیو ٹیم ہے انہوں نے نکال کر سیول صدال کراچی منتقل کر دیا ہے جو اس کے ڈوبنے والے نوجوان کے شناخ حسن ولد آصف میں نام سے ہوئی بائیس سالہ نوجوان نے جو کی فیمل کے ساتھ بنانے کے ٹرٹل بیچ کیا تھا بہت شکریہ قرم ان تفصیلات کے لئے ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں نوجوان ڈوب کر جانبہک ہو گیا ہے جانبہک شخص کی لاش کو ایدی بحری خدمات کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن کر کے نکال لیا ہے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آئٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی